اب شیخ ملحان نے آخر میڈیا کے سامنے کیا ڈیمانڈ رکھی ہے اور یہی نہیں بلکہ اپنے کرش کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اور ان کے کرش کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی ان کے کرش سے ان کو کچھ چاہیے تو آخر کیا مانگ رہے ہیں وہ اور کیا میڈیا کے سامنے ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے ہی آپ کو دیتے ہیں اس بارے میں پوری اپ ڈیٹ نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں فی فا فوز اور میں ہوں آپ کا اپنا دوست اور گوشت گنیش کاندو آپ کو بتا دوں کی اب شیخ ملحان کی جو جرنی رہی ہے اور آل بک بوس کے گھر میں ہنڈر پرسنڈ انہوں نے اپنا شو کو دیا لیکن ساتھی ساتھ ان کی ہار شاید بہت سارے لوگوں کی ہار تھی جب انہوں نے باہر آ کر یہ ساری چیزیں کہیں کیا کہیں نہ کہیں میں آپ لوگ کے لئے ٹروفی نہیں جیت پایا میں نہیں لا پایا آپ لوگوں کے لئ جب اب شیخ ہارے اور ابھی تک لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی سب سے زیادہ ڈیزرونگ کوئی تھا تو اب شیخ ساری ساتھ جتنے بھی لوگ ان کو ملنے کے لئے گئے سبھی لوگوں نے یہی کہا کہ بھائی تُنہیں ٹروفی بھلے نہ جیتی ہو تُنہیں بہت لوگ کا دل جیت رہی ہے ایلوش نے بھی چیز بولی تھی لیکن کہیں نہ کہیں جو ایک حساب سے دکھا جاتے ہیں تو اس کا پورا الزام بگ بوس اور ان کے میکرز پر ہی آ رہا ہے کہ بھائی ان کی پلاننگ تھی انہوں نے ابشیق کی باتوں کو توڑ مروڑ کر تھوڑا تھوڑا کر کے دکھایا اور ایسا پریزنٹ کیا کہ سب سے نیگٹیو اس گھر میں اگر کوئی ہے تو فکڑا ہے انسان جانے کہ ابشیق ملد آنے تو یہ ساری چیزیں بھی ہوئی لیکن آپ کو بتا دو کہ بھائی اس بار بگ بوس کے گھر میں کرشز کا ریپلائی آنا یہ بہت بھینکر چلان ہم نے دیکھا اور بہت نومل لگا اس سیزن میں جیسے اب سب جانتے ہیں کہ بھائی ایلوش یادو کے اگر کوئی سب سے بڑا کرش ہے تو وہ آلیہ بھٹ ہے تو آلیہ بھٹ کا ریپلائی آ گیا تھا ایلوش کے لیے کہ اس میں مجھے تھوڑا سا روکی دکھتا ہے سیسٹم اس کا اور ابھی انہوں نے اپنے سٹوڑی پر بھی سیسٹم لکھا تھا آلیہ بھٹ نے تو یہ ساری چیزیں تو تھی لیکن اب ابشیق بھی اپنی کرش سے ریپلائی شاہتے ہیں ریپلائی ان دہ سنس انس ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی مجھے فالو بیک دلوا دو اور ابشیق کی کرش کوئی اور نہیں بلکی سیلیبیٹی ایکٹریس سونم باجوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی بس ایلوش کا تو ہو گیا آلیہ بھٹ نے ریپلائی کر دیا میرا بھی ہو جائے مجھے بس سونم باجوا سے فالو بیک کروا دو تو یہ ان کی ریکویسٹ ہے ویڈیا کے سامنے دیکھتے ہیں اس پر سونم باجوا کا کیا ریاکشن آتا ہے یا کیا ریپلائی آتا ہے فیلال اس پر آپ کی کیا رہا ہے ہم نے ضرور بتائے گا ہماری کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں داننے بار